السلام علیکم ایوریون ایک بات یاد رکھیں ڈرائیونگ میں جو ہے جو مین چیز ہے آپ کا جو سٹیرنگ ہے یا آپ کی جو گاڑی ہے وہ کتنی سیدھی چیزتی ہے یہ بڑا میٹر کرتی ہے کچھ لوگ جو ہے وہ جب گاڑی چلاتے ہیں تو ان کی گاڑی کبھی لائن کے یا آپ کو لائن نظر آ رہی ہوگی کبھی لائن کے بالکل ساتھ لگی ہوتی ہے یا اس کے اوپر چل رہی ہوتی ہے کبھی یا فٹ پات کے بالکل ساتھ یہ جو لائن پر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کے بالکل ساتھ لگی ہوتی ہے ساتھ چل رہی ہوتی ہے دیکھیں گاڑی جتنی آپ کی لائنوں کے بیچ میں اور سیدھی ہوگی اتنا ہی آپ کو اس چیز کا ایڈوانٹیج ہوگا آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کلاس میں صرف ایک چھوٹی چھوٹی کلاسیز بناوں گا کہ راؤنڈ آباوٹ کیسے کروس کرنا ہے روڈ پر آپ کو گاڑی کیسے سیدھی رکھنی ہے پھر اس کے علاوہ راؤنڈ آباوٹ سے سیدھا جانا ہے تو کیسے جانا ہے اور اگر راؤنڈ آباوٹ میں آپ کو اینٹر یا ایکسٹ کرنا ہے تو وہ کس طرح کرنا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ آپ کو اپنی جو گاڑی ہے وہ کس طرح لائنوں کے درمیان میں سیدھی رکھنی ہے اور آپ کو اپنے سٹیرنگ پر کس طرح کنٹرول رکھنا ہے تو چلیں ابھی سٹارٹ کرتے ہیں پیچھے کافی زیادہ رش تھا تو بیچ میں سے میں نے ویڈیو کو سکپ کر دیا اور اگر ویڈیو کے دوران کسی ورڈ کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے میں پہلے ہی آپ سے سوری کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے کبھی ویڈیو بنائی نہیں ہے تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنی جو لائن ہے جس کو کہتے ہیں کہ گاڑی کو سیدھا کیسے چلانے ایک بات یاد رکھیں جب آپ ٹیسٹ دینے جائیں گے تو یہ چیز آپ کی بڑی میٹر کر دی ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ کتنی سیدھی چل رہی ہے یا آپ کی جو لائن ہے وہ کس قدر سیدھی ہے جتنی اچھی ہے آپ کی گاڑی جو ہے وہ سٹریٹ چلے گی اتنا ہی شورت ہے کہ اوپر امپریشن اچھا پڑے گا کہ آپ گاڑی جو ہے وہ بلکل سیدھی چلاتے ہیں بلا بجا کبھی لائن کے رائن سائیڈ پہ کبھی لیفٹ سائیڈ پہ ایسے گاڑی نہیں آ رہی تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی لیفٹ سائیڈ کو فالو کر کے چلنا ہے کہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کی لائن ہے جیسے کہ میں اپنی جو لیفٹ جو ہے وہ سائیڈ پہ چل رہا ہوں ٹھیک ہے تو اگر میں رائٹ سائیڈ پہ چلوں گا تو میں نے یہ جو بیچ میں لائن آپ کو وائٹ کلر کی نظر آ رہی ہے اس کو فالو کر کے چلنا ہے اگر آپ لیفٹ سائیڈ پہ چل رہے ہیں تو آپ کو یہ جو لیفٹ سائیڈ پہ فوٹ پاتھ ہے اس کو فالو کر کے چلنا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ اپنی گاڑی چلا رہے ہوں گے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا یہ جو فوٹ پاتھ ہے آپ کی ونڈ سکرین کے کورنر پہ آپ کو نظر آنا چاہیے کورنر پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو کورنر ہے اس کورنر پہ آپ کو نظر آنا چاہیے جب آپ کی گاڑی چل رہی ہو تو ونڈ سکرین کے کارنر میں آپ کو یہ فٹ پاتھ نظر آنا چاہیے تو آپ کی گاڑی بلکل دونوں لائنوں کے بیچ میں جا رہی ہوگی اور اگر آپ لیفٹ سائیڈ پہ جا رہے ہیں تو یہ جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے یہ آپ کی ونڈ سکرین کے کارنر میں آپ کو نظر آنی چاہیے جس سائیڈ پہ آپ کا سٹیرنگ ہوگا اس کارنر میں آپ کو نظر آنی چاہیے اگر یہ لائن جو ہے ونڈ سکرین کے کارنر سے اندر ہے یعنی کہ سٹیرنگ کے پاس ہے یا ونڈ سکرین کے کارنر سے بہت زیادہ باہر ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی جو لائن ہے وہ سیدھی نہیں ہے آپ کی گاڑی جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی جگہ سے باہر یا اندر جا رہی ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ جب آپ ٹیسٹ دینے جائیں گے میں نے جیسا کہ آر ریڈی ہی آپ کو بتایا تو یہ چیز بڑی میٹر کرے گی کہ شرطہ آپ کا دیکھے گا کہ آپ کی گاڑی کے لائن کے اوپر چل رہی ہے یا لائن کے اندر چل رہی ہے یا بیچوں بیچ چل رہی ہے اس چیز سے اس کے اوپر بہت ہی زیادہ اچھا امپریشن پڑے گا اور آپ کے اتنے ہی پاس ہونے کے چاند سے زیادہ ہوں گے میں نے الحمدللہ اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ ایک مہینے میں پاس کیا فائل اوپن کروانے سے لے کے لائسنس لینے تک ایک مہینے کا دن مجھے لگا تقریباً ایک مہینہ دو تین دن کا ٹائم تھا تو وہ اس وجہ سے کہ میں نے کبھی بھی ڈرائیونگ میں جو ہے وہ الائنمنٹ جو ہے وہ اس کو ٹیڑا نہیں کیا تو آلویز جو ہے میں چاہے پاس ہونے کے بعد چلا رہا ہوں یا پاس ہونے سے پہلے چلا رہا ہوں میں گاڑی کو آلویز اپنے ہی ساپ سے چلاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے یہ آپ نے سب سے پہلے اگر آپ ابھی کلاسز لے رہے ہیں یا کسی بھی ٹیچر کے پاس جاتے ہیں تو آپ نے یہ چیز کو سب سے پہلے فالو کرنا ہے کہ آپ نے اپنے گاڑی کی جو لائن ہے وہ لازمی سیدھی کرنا ہے اگر آپ کی لائن سیدھی نہیں ہے تو سب سے پہلے اس چیز پر فوکس کریں تو انشاءاللہ نیکس کلاس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے وہ لیفٹ آپ کو کیسے کرنا ہے ایک بات یاد رکھیں یہ بھی چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں کچھ لوگ تو بولتا ہے یار سمپل سا لیفٹ ہے یار سمپل سا رائٹ ہے وہی تو کرنا ہے اور اگر ہم یہ تو نارمل کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں اس میں بھی بہت زیادہ فرق ہے سمپل لیفٹ یا سمپل رائٹ جو ہے وہ کرنے سے ہی آپ کو پاس ہونا ہے یا نہیں ہونا یہ شرطہ ڈیسائیڈ کرے گا تو وہ کیسے کرنا ہے آپ کو راؤنڈ آباؤٹ کیسے کرنا ہے انشاءاللہ میں آپ کو نیکس کلاسز میں بتاؤں گا اور بلکل سمپل چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کے بتاؤں گا یہ آج کی ویڈیو شاید تھوڑا انٹروڈکشن ہو رہی در ادھر کی باتیں کر کے وہ تھوڑی لمبی ہو جائے گی تو بس آپ نے یہ جو دو تین چیزیں ہیں اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے تو انشاءاللہ اگر آپ اس پر فوکس کریں گے تو آپ کی جو مطلب کے لازٹ جو ٹیسٹ ہے ٹرائی آپ انشاءاللہ اس میں ضرور پاس ہو جائیں گے اور دوسری یا تیسری میں ہی آپ پاس ہو جائیں گے فرسٹ ٹرائی میں تو بہت مشکل ہوتا ہے وہ کسی کو بھی پاس نہیں کرتے چاہے آپ جس قدر بھی اچھے ڈرائیور ہوں اور انشاءاللہ اگر آپ اس چیز میں فوکس کریں گے تو دوسری یا تیسری ٹرائی میں آپ پاس ہو جائیں گے اور ایک بات یاد رکھیں اگر آپ نے اپنے اندر کوئی تبدیلی لے کے نہیں یعنی اپنی ڈرائیونگ میں یا آپ نے اس چیز کو فالو نہیں کرنا تو آپ کو تعلیم لینے کا کلاسز لینے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں آپ صرف پیسے ضائع کر رہے ہیں میں نے الحمدللہ کوئی کلاس نہیں لی مجھے صرف پانچ کلاسز فری ملی تھی جو میں نے فائل اوپن کروائی تھی تو انہوں نے مجھے پانچ کلاسیں فری دی تھی صرف میں نے وہی پانچ کلاسیں نہیں اور میں نے ٹیس دیا میں پاس ہو گیا کیوں میں اس چیز کو خود سے فالو کرتا ہوں میں نے کسی کا کوئی ٹیوٹوریل نہیں دیکھا کوئی کلاس نہیں دیکھی کہ بھائی میں پاس ہونے کے لیے کیا کروں صرف آپ نے یہ چیزیں ان میں رکھنی ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کی لائن سی دی ہے آپ کو کہاں پہ سپیڈ زیادہ رکھنی ہے کہاں پہ کم رکھنی ہے اور آپ کی جو گاڑی ہے وہ چلتے ہوئے جھٹکا نہ لے یہ سب چیزیں آپ کو جو ہے نا وہ لازم دیکھنی ہے تو تب جا کے آپ انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے اور یہ دو چار چیزیں ہیں باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی ہے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوگی ہے آپ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود بیل کا ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے خدا حافظ